نام نائیم سید جن مسن 1956 میں ہوا پر جب فلم ہی پردے پہ یہ آئے تو یہ بن گئے جونئر محمود اپنے زمانے کے بڑا ہی زبردست چائل سٹار جونئر محمود نے تقریباً دو سو چو سٹ فلموں میں کام کیا پر یہ جونئر محمود کیوں بنے کس طرح سے یہ فلموں میں آئے یہ کہانی بھی اپنے آپ میں بڑی دلچسپ ہے یہ جب نو سال کے تھے تب یہ فلموں میں آئے تھے ان کا پریوار ممبئی کے انٹ آف ہل علاقے میں رہا کرتا تھا ان کے پتا ریلویز میں انجن ڈرائیور تھے اور یہ ریلویے کواٹرز میں رہا کرتے تھے یہ چھے بچے تھے دو بہنے اور چار بھائی سکول میں پڑھائی کے جگہ نائیم سید ایکٹرز کی کوپی کیا کرتے تھے سکول فنکشنز کے اندر بھی یہ اپنے خود کے سپیشل شوز کرتے تھے ان کے بڑے بھائی فلم سیٹس پر فوٹوگرفی کیا کرتے تھے اور فلمز کی شوٹنگ کے دوران کیا کیا قصے ہوتے تھے یہ سب انہیں سنائے جاتے تھے ان کا بہت من تھا کہ یہ بھی فلم کی شوٹنگ دیکھیں اور ایک بار یہ شوٹنگ دیکھنے پہنچے فلم کا نام تھا کتنا نازک ہے دل جہاں پر جونی ووکر ایک ٹیچر کا کردار نبھا رہے تھے اور ایک چائل آرٹسٹ بار بار اپنے ڈائلوگز بھول رہا تھا نائیم سید وہیں پر ڈریکٹر کی کرسی کے پیشے کھڑے تھے انہیں تب اس بات کا علم نہیں تھا کہ ڈریکٹر کی کرسی کیا چیز ہوتی ہے جب دوبارہ اس چائل آرٹسٹ نے غلطی کی تب نائیم سید اپنے آپ کو روک نہیں پائے اور کہہ دیا اتنی سی لائن نہیں بول سکتا آ گیا ایکٹنگ کرنے ڈریکٹر ساہب نے مڑ کے دیکھا اور کہا کہ بیٹا تم یہ لائن بول سکتے ہو کیا اور فوراں ننھے نائیم نے وہ لائنز بولی اور اس سین کی شوٹنگ پوری ہو گئی حالانکہ وہ فلم ریلیز نہیں ہوئی پر اس طرح سے نائیم سید کی فلموں میں انٹری ہو گئی اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ نائیم سید سے جونئر محمود کیسے بن گئے یہ کہانی بھی بڑی انوکھی ہے فلم سوہاگ رات کی شوٹنگ چل رہی تھی جس میں راجشری جیتیندر اور محمود یہ تینوں ہی کام کر رہے تھے ان تینوں کے ساتھ چائل آرٹسٹ نائیم بھی تھے محمود صاحب کی بیٹی جنی کا جنم دن تھا شوٹنگ میں موجود سبھی لوگوں کو پارٹی میں بولایا گیا لیکن ننہے نائیم کو نہیں بولایا گیا اور تب اس بچے نے کہا کہ میرا باپ کوئی پروڈیوسر ڈائریکٹر نہیں اس لئے میں آپ کی بیٹی کے بردے میں نہیں آسکتا کیا ننہے نائیم نے اپنے ہونے والے اسطات سے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر میں آپ کی پارٹی میں آیا تو چار چاند لگ جائیں گے یہ بھی کہا کہ میں آپ کی فلم گمنام کے گانے ہم کالے ہیں تو کیا ہوا دلوالے ہیں تاثر ہوئے کہ اس کے پتا سے کہا کہ اب سے یہ میرا چیلا ہے اور ہاتھ میں ایک گنڈا باندھ دیا اور ساتھ میں محمود صاحب نے اپنا نام بھی نائیم سید کو دیا اس کے بعد سے ان کا نام ہو گیا جونیر محمود دھیرے دھیرے جونیر محمود سبھلتا کے سیڑھی چڑھتے گئے زبردست فلموں میں کام کیا بھرمچاری دو راستے آن ملو سجنہ کٹی پتنگ ہاتھی میرے ساتھی اور کاروان اس زمانے میں شہر میں تقریباً بارہ ایمپورٹٹ کارز تھی اور ان میں سے ایک جونیر محمود کے نام پہ تھی بارہ سال کے عمر تک تو جونیر محمود سپر سٹار بنے رہے پر جیسا کہ ہر ایک چائل آرٹس کے ساتھ ہوتا ہے کچھ بیسا ہی ان کے ساتھ بھی ہوا جب جس سترہ اٹھرہ سال کے ہوئے ان کا سٹارڈم ختم ہونے لگا دھیرے دھیرے دوسرے چائل آرٹس نے اپنی جگہ بنانی شروع کی اور جونیر محمود سینیما کے پردے سے گائب ہوتے گئے بھلے ہی بطور ایکٹر یہ پردے سے گائب ہوتے ہوں لیکن سٹیج پر جونیر محمود میوزیکل نائٹس یہ کرتے رہے اور پھر ماراتھی سینیما میں بطور نرماتا اور نردیشک یہ کام کرنے لگے جونیر محمود نے ہمیشہ یہ کہا کہ چھوٹے کردار نبھانے میں انہیں کوئی دکھت نہیں پر وہ کردار دمدار تو ہو اور اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ جونیر محمود کی ڈالوگ ڈیلیوری کومک ٹائمنگ اور کانفیڈنس نے انہیں سب سے بہترین چائل سٹارز میں سے ایک بنا دیا اپنے گروہ محمود کا نام جونیر محمود نے بہت روشن کیا اور بھارتی سینیما کے اتحاس میں ان کا نام ہمیشہ گرب سے لیا جائے گا